ہماری تین دن سے یہاں پہ اتجاج چل رہی ہے ہمارے دو دن پہلے اتجاج اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم نے کچھ مطالبات اپنے انتظامیہ کے سامنے رکھے تھے لیکن انتظامیہ والوں نے ہمارے جو مطالبات تھے وہ پورے نہیں کیے تھے ہمارے کچھ سٹورنٹس ان لوگوں نے گریفتار بھی کیے تھے اس کے بعد جو کل ہمارے یہاں یونیسٹی کے اندر اتجاج کے اندر ان لوگوں نے بارہ بجے دو ویگو گاڑی آئے تھے جو مصداف رات تھے ان لوگوں نے شمیر بلوچ کو آگواہ کیا تھا لیکن ہمیں پتا نہیں ہے وہ کس طرح کے لوگ تھے اور کہاں کے تھے ان لوگوں نے سمیر بلوچ کو آگواہ کر کے لے کے گئے ان کا پتا نہیں ہے وہ کدر ہے وہ کہاں آئے پھر انتظامیہ والے ہائے رات کے ٹائم ہمیں یہ بتایا گیا کہ سمیر بلوچ کو ہم رات کے ٹائم بازیاب کریں گے تو اس کے بعد رات سے لے کر ابھی تک چار بج ہو رہا ہے ابھی تک سمیر بلوج کو بازیاب نہیں کیا گیا ہے ہم اپنا پروٹسٹ اسی طریقے سے جاری رکھیں گے ہمارا پروٹسٹ اور ہم نے جب تک سمیر بلوج کو بازیاب نہیں کیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں آٹیں گے ہمارا پروٹسٹ ایسے ہی جاری رہے گا تو انتظامیہ نے کیا بتایا ہے کہ کب تک ہم سمیر بلوج کو بازیاب کروا لیں گے لیکن ان لوگوں نے کھل رہا تھا ہمیں بتایا تھا کہ ہم چھوڑ دیں گے جو آپ لوگ کے سوڈنٹ پولیس لے کر گئی تھی ان کو چھوڑ دیا انہوں نے پولیس سے مذاکرات ہو گئے آپ کے ابھی یونیورسٹری کے اندزامیاں سے آپ لوگ کا کیا مددہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت بلوچستان سے آپ لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بھوٹی کیے جائیں اور سامیر بلوچ کو ان لوگوں نے آگواہ کیا ہے ان کو بھی بازیاب کیا جائے بہت شکریہ دیکھیں